السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں امرود دیکھنا کیسا ہوتا ہے امرود کے خواب کیسے ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں چند تعبیریں امرود کے خواب کی پیش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے خواب میں امرود دیکھنے کی پانچ تعبیریں یا یوں کہہ لیجئے پانچ وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ویڈیو پورا دیکھیں اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو پہلا خوابیں خواب میں امرود دیکھنا موسم میں امرود کھانا کیسا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ امرود کا موسم ہے اور امرود کے موسم میں وہ خواب میں امرود کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر موسم میں امرود کھایا ہے تو خواب دیکھنے والا حلال مال پائے گا اللہ کی جانب سے حلال روزی کے وسائل اور ذرائع اور راستے اس خواب دیکھنے والے کیلئے مہیا کیے جائیں گے اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے زرد یلو پیلے کلر کا امرود کھانا کیسا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں زرد امرود کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو شاید کوئی بیماری لاحق ہوگی یہ کسی مرض کا شکار ہوگا اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیں تاکہ اللہ نماز کی برکت سے صدقے کی برکت سے دعا کے وسیلے سے اللہ آنے والے مسائل اور بیماری سے نجات نصیب کر سکیں تیسرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پانچ وجہ ہیں خواب میں امرود دیکھنے کی پہلی وجہ حلال مال ملے گا خواب دیکھنے والے کو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حلال روزی کے ذرائع مہیا کرے گا خواب میں امرود دیکھنے والے کو اور دوسری وجہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ غربت اور افلاص سے نجات نصیب کرے گا اگر یہ مالی اعتبار سے تنگی سے گزر رہا ہوگا افلاص اور غربت کی زندگی گزار رہا ہوگا اللہ اس کو اس سے چھٹکارہ نصیب کرے گا اور تیسری وجہ اگر یہ خواب دیکھنے والا خواب میں امرود دیکھنے والا کوارہ ہیں یا اس کو بیوی کی تلاش ہے تو اللہ اس کے لئے اچھی اور نیک صالح بیوی کا جلدی انتظام کرے گا اس کی بشارت ہے اس خواب میں اور چوتھی وجہ خواب دیکھنے والا اپنی جائز اور جائز مقاصد کو اور مراد کو پالے گا اور پانچوی وجہ خواب دیکھنے والا دینی اور دنیاوی منافع اور فائدے خوب حاصل کرے گا یہ پانچ وجہ ہوتی ہیں خواب میں امرود دیکھنے کی یوں کہہ لیجئے پانچ تعبیریں ہوتی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان پانچ وجہات اور تعبیروں میں سے کوئی بھی تعبیر آپ اپنے خواب کی خود فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر سے معلوم کریں اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہے لیکن دیکھنے والے الگ الگ ہیں دیکھنے کا ٹائم الگ الگ ہے تو اس سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اگر آپ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں خواب کی تعبیر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور نام لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے کس وقت خواب دیکھا ہے رات میں دن میں آدھی رات میں یا کس وقت جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور پانچوی بات یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات اپنا نام بھی بتائیں اور یہ اس انداز میں ہی خواب لکھیں اور لکھنے کے بعد پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ